بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بین بھائیو یہ دیشگی میں ہم نے پنجیری بنائی ہے جسم کی کمزوری کے لیے جسم کی ہڈیوں کے درد کے لیے جسم کی پتھوں کے درد کے لیے اور پتھوں کی کمزوری جوڑوں کی کمزوری کے لیے یہ سردیوں کی سوغات ہے یہ بہت اچھی بنتی ہے بہت مزدار بنتی ہے یہ جسم کو بہت فیدہ دیتی ہے سردیوں میں یہ لازمی بنانی چاہیے سردیوں میں یہ دیشگی میں ہم نے تیار کی ہے پنجیری یہ سرف کرنے کے لیے تیار ہو گی ہے مہاشاللہ الحمدللہ سبحان اللہ دیشگی کی خشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے اتنی اچھی خشبو آ رہی ہے دیشگی ہم نے خود گھر میں بنایا ہے تیار کیا ہے اس کی ہم نے یہ بنائی ہے یہ کمزوری کے لیے جسم اور پتھوں کی کمزوری کے لیے جوڑوں کی کمزوری اڈیوں کی کمزوری بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے میرے پیارے بیور امید کرتے ہوں کہ سب ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ ہم بھی ٹھیک ہیں اللہ ہم سب کا اپنی حسن مان میں رکھے جہاں بھی رہیں خوش رہیں آباد رہیں اللہ ہم سب کو دیرے خوش نصیب کرے میں آج کی رسپی شروع کرتی ہوں اللہ پاک کے نام سے جو ہم سب پہ بہت بڑا نہیت رہن والا ہے میں آج کی رسپی میں بنا رہی ہوں میرے پیارے بہن بھائی ہیں یہ جوڑوں کے درد کے لیے پٹھوں کے درد کے لیے پٹھوں کمزوری جسم کی کمزوری ہڈیوں کمزوری کے لیے یہ رحمتی میں لے کے آئی ہوں پنجیری بنا رہی ہوں یہ میں ایک پاس ہو جی لی ہے اور یہ میں نے دیشگی میں تیار کرنی ہے دیشگی ہم نے ایڈ کر دیا ہے میرے پیارے بہن بھائیو یہ میں بنا رہی ہوں خوشک میں وجات کی اور یہ بھنائی کر رہی ہوں اس کی سوجی کی تو خوشک میں وجات ہم نے لی ہے گری لی ہے ایک پاؤ ایک پاؤ ہم نے بیدام گرییں لی ہے اکھروٹ کی گرییں ایک پاؤ لی ہے چاروں مغز لی ہے ایک پاؤ ایک پاؤ ہم نے کاجو لی ہے جتنے بے وجات ہیں سب ایک ایک پاؤ ہم نے لے کے ان کو گرینڈ کر لی ہے گرینڈ کر کے پیچھ لی ہے اچھی طرح ہم نے بریگ بریگ پیچھ کے اس کی ہم یہ بنا رہے ہیں سردیوں کی سوگات ہے یہ میرے پیارے بین بھائیو لازمی بنانی چاہیے سردیوں میں جوڑوں کی ہڈیوں کی کمزوری کے لیے پٹھوں کمزوری کے لیے جسم کی درد کے لیے یہ بہت فیدہ دیتی ہے اس لیے ہم یہ بنا رہے ہیں تو آپ کو یہ ہماری ریمٹی اچھی لگے تو آپ بھی تیار کرنا اور ہمیں کمنٹ میں بتانا کہ ہماری یہ ریمٹی کیسے بنی ہے تو آپ بھی چاہیے تو بنا لینا سردیوں میں یہ لازمی بنانی چاہیے تو یہ دیسی گھی میں ہم نے یہ سوڑی کی اچھی طرح بنائی کرنی ہے گولڈن ہونے تک اس کا کلر آنے تک اس کی بنائی کرنی ہے دیسی گھی ہم نے گھر میں بنا کر رکھا ہوا تھا تو اس کی ہم یہ بنا رہے ہیں یہ دودھ کی بلائی جو ہوتی ہے اس کی میں نے یہ دیسی گھی تیار کیا ہے ماشاءاللہ گھر کا دیسی گھی جو بنا ہوتا ہے بہت اچھا بہت مزدار ہوتا ہے اور بہت اچھے شبو آتی ہے اور یہ بہت جسم کو طاقت دیتا ہے اس لئے ہم نے یہ بنا کر رکھا ہے تو یہ سبز لچی کے کچھ دانیں میں نے نکال لی ہیں چھل کے اٹار دی ہیں سبز لچی کے وہ ہم نے ایڈ کیے ہیں اسے اچھے شبو آتی ہے اور کچھ یہ میں نے بیدام بچا لیے تھے اور ان کو بریق بریق میں نے کٹ لیا ہے بریق بریق کٹ کے یہ اوپر سجانے کے لیے رکھے ہیں میں نے کچھ باقی جتنے بھی ہیں وہ ہم نے پیس لیا ہے تو ماشاءاللہ اس کی بہت اچھے شبو آ رہی ہے بہت پیارا کلر آ رہا ہے گولڈن سا آپ خود دیکھ سکتے ہیں کلر تبدیل ہو گیا ہے سوچی کا پورے گھر میں کشبو پھیلی ہی ہے دیشی گھی کی بہت اچھے شبو آ رہی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اس کی اچھی طرح بنائی ہو گئی ہے پیارا سا گولڈن سا کلر آ گیا ہے تو اب اس میں یہ گری بیدام مکروٹ جو بھی ہم نے یہ پیس کے رکھے ہوئے ہیں سب میں وجہات وہ ہم نے ایڈ کر دیا ہے اب ان کو اچھی طرح مکس کرنا ہے سوچی کے ساتھ بنائی کرنی ہے ان کی مکس کر کے یہ چینی ہے جتنی سوچی تھی اس سے تھوڑی کام چینی میں نے رکھی ہے ہم کم استعمال کرتے ہیں میٹھا زیادہ نہیں کرتے آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے حساب سے تو ہم کم پسند کرتے ہیں اس لئے میں نے کم چینی ایڈ کی ہے پیس کے ایڈ کی ہے ثابت نہیں ایڈ کی اچھی طرح میں نے اس کو چینی کو پیس لیا ہے پیس کے وہ مکس کر رہی ہیں اب ان میں اس کو اچھی طرح مکس کرنا ہے یہ بیدام اکھروٹ گری کاجو چارے مغز کمر کس یہ سب چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے ساتھ یہ سوژی اور چینی کو اچھی طرح مکس کرنا ہے ماشاءاللہ سبحاناللہ بہت پیارا کلر آیا آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے ویور اس کے اچھی طرح بنائی ہوگی ہے یہ سرف کرنے کے لئے تیار ہوگی ہے ایک کلیٹ میں ہم نے نکال لی ہے آپ خود دیکھ سکتے ہیں میرے پیارے ویور ماشاءاللہ الحمدللہ سبحاناللہ بہت اچھے سے تیار ہوئی ہے بہت پیاری بہت مزدار بہت اچھے خشبو آ رہی ہے پورے گھر میں خشبو پھیلی ہوئی ہے دیسگی کی بسم اللہ رب نرے ماشاءاللہ یہ دیسگی کی پنجیری ہماری تیار ہوگی ہے سرف کرنے کے لئے ماشاءاللہ بہت پیارے کلر آ رہا ہے بہت اچھے خشبو آ رہی ہے پورے گھر میں پہلی ہوئی ہے دیسگی کی خشبو میرے پیارے ویور چینل پر نئے سبسکرائب کر دینا ویڈیو کو لائک کر دینا اپنے بینڈ بھائی دوستو عزیز و رشتہ داروں میں شیئر کر دینا بیل کا بٹن لازمی پریس کرنا تاکہ نیو آنے والی رسپی جال داب تک پہنچ سکے بہت بہت خیال کرنا کمیٹ میں ہمیں لازمی بتانا کہ ہماری رسپی آپ کو کیسی لگی ہے اب نکیمتی رائے کا اظہار ضرور کرنا چینل کو لائک سبسکرائب کر دینا آپ کا کچھ نہیں جاتا ایک بٹن دبانے سے کسی غریب کی زندگی میں خوشیں آ سکتی ہیں کل کی رسپی میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ کسی غریب کی زندگی میں خوشیں آ سکتی ہیں